مووی کی شروعات ایک لڑکے این سے ہوتی ہے جو آن لائن کوئی ہات سی لڑکی بات کرنے کے لئے ٹھونڈ رہا ہوتا ہے اسے ہم اس ٹیسٹی نام کی لڑکی مل پی جاتی ہے جس کے آگے این خود کو ایک سخت لونڈا دکھاتا ہے لبکہ اصل میں تو وہ ایک خالی پچکاری ہے رات اپنی اسی آن لائن گرل فرنڈ کے خواب دیکھتے ہوئے این کی سوکھی ہوئی مونپلی اچانک کھل جاتی ہے جس سے این کو اپنے چھوٹے بھائی سے چھپا کے کابو میں کرنا پڑتا ہے جو وہیں اسی روم میں سو رہا تھا اگلی صبح این کا بڑا بھائی ریکس اس کے شیروع کی تیزی دیکھ لیتا ہے اور سارے گھر والوں کے ساتھ مل کے اس کا مذہب بناتا ہے شام جب این اپنی جوب پہ جاتا ہے تو وہاں بھی وہ کام کرنے کے بجائے ہوس کا پجاری بنے ہوت کپڑوں کے بغیر لڑکیوں کو امیاجن کرنے لگا ہوتا ہے جب اس کا باس دیکھتا ہے کہ این کا دھیان کام پہ نہیں ہے تو وہ اسے سزا کے طور پر ڈونٹ کوسٹیوم پہنا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں ہر کوئی اس کا مزاق بنانے لگا ہوتا ہے سینز این کے بیسٹ فرنڈز فیلیسیا اور لانس پہ شفٹ ہوتی ہیں جو وہیں اسی مال میں شاپنگ کر رہے تھے این جب پیمپلٹس دینے ایک بچی کے پاس جاتا ہے تو اس کے فادر اپنی بیٹی کے لئے پریشان این کو دھکا دیتے سیڑیوں سے نیچے پھینک دیتا ہے جس پر فیلیسیا اور لانس آکے اسے اٹھاتی ہیں لانس این کو اپنے گھر ہونے والی رات کی پارٹی میں جتنی ہو سکے لڑکیوں کو انوائٹ کرنے کو کہتا ہے تاکہ وہ لوگ اپنی حوض پوجا سکیں پر فیلیسیا کا کہنا تا اس سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ لڑکیوں کو تو اچھے اور ہانسم لڑکے پسند ہیں جو یہ دونوں ہی نہیں ہیں فیلیسیا کے جانے کے بعد این لانس کو وہیں بیٹھے دو تھرکی لڑکے دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ انہیں اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں لڑکے بھی تو اتنے تھرکی ہونے کے بعد بھی جس چاہے لڑکی کو پنسا لیتے ہیں اس دے دونوں کا دن بھی ضرور آئے گا ریکس جب این کو پک کرنے آتا ہے تو وہ اسے ڈاؤنٹ کوسٹیم میں دیکھ کے شرمندہ ہونے لگتا ہے اس دے وہ این سے وہیں روڈ بیس کا کوسٹیم اتروا کے اسے شرٹ اور انڈر پانس میں اچھے سے تنگ کرتے ہوئے گھر لے جاتا ہے رات لانس کی پارٹی میں این نے جیسا سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لانس اپنے دوست کی آگو جانے کے لیے اسے ایک لڑکی کے ساتھ سیٹ کر دیتا ہے پر این بجائے اسے روح میں لے جا کے گھوٹرگو کرنے کے اپنے کالج پلانس بتاتے ہوئے بور کرتا رہتا ہے آخر میں وہ لڑکی ہی جگرہ دکھا کے این کے جوٹے جیتن کو دنیا کی ہوا لگانے کی کوشش کرتی ہے تو کباب میں ہٹی بنتے وہاں فیلیسیا آ جاتی ہے جس پر این کے ارمان دھرے کے دھرے ہی رہ جاتے ہیں فیلیسیا این کو بتاتی ہے کہ اسے کوئی لڑکا پسند ہے فیلیسیا میں اس لڑکے کو بتانے کی ہمت نہیں ہے این کو لگتا ہے کہ فیلیسیا اس کی بات کر رہی ہے اسے این کے من میں تو لڑٹو پوٹنے لگتے ہیں وہ سخت لونڈا بننے کے بجائے خود ہی آگے بڑھ کے فیلیسیا کو کس کرنے لگتا ہے لیکن فیلیسیا ایک بار پھر اسے ریڈ سگنل دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ تو بس اس کا اچھا دوست ہے اور اسے فرنزون کرتی وہاں سے نکل جاتی ہے آخر میں تنگا کی این پارٹی سے نکل جاتا ہے کر پانچ کے اسے پھر مسٹیسٹی کے میسجز آتے ہیں جو اسے ملنے کے لئے اپنی سٹی آنے کو کہتی ہیں این کو یہ آئیڈیا پسند آتا ہے اور اس خیال پہ ہی کہ وہ مسٹیسٹی سے ملنے والا ہے این ناتس نہیں لگتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے پنچنگ بیک کو مسٹیسٹی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ہانکی پانکی کرنے لگتا ہے جو اس کے سٹیپ موم دیکھ لیتی ہیں اس وجہ سے این کا پھر شرمندہ ہوتا ہے پھر شرمندگی کو زیادہ سیریس نہ لیتے ہوئے این ایک شاپ پہ جا کے ربر خرید لیتا ہے جسے گھر آکے وہ پہنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تاکہ جب وہ مسٹیسٹی سے ملے تو ہر لحاظ سے سمبوک کے لیے تیار ہو جب اس ربر کو سٹریچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل کے اس کی سٹیپ موم کے سر پہ جا لگتا ہے اور این ایک بار پھر کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے لانس کو گھر بلا کے این اسیم اسٹیسٹی کے بارے میں سب بتاتا ہے لانس اپنے دوست کو اس کے پیار سے ملوانے کے لیے اس کے ساتھ جاننے کو تیار ہو جاتا ہے پھر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا ریکس این کو اپنی گاری دینے کے بجائے اس کی بستی کرتے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جاتے ہی یہ دونوں مل کے گاری کی چاپی ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور فائنلی ان کو وہ مل جاتی ہے جب ریکس نے کار کیٹار کے پاس چھپائی ہوئی تھی موقع دیکھتے ہی دونوں مل سٹیسٹی سے ملنے اس کے سٹی کی طرف نکل جاتے ہیں پر راستے میں فیلیس یا انہیں روک کے ان کے ساتھ جانے کی ضد کرتی ہے دونوں سے ساتھ تو لے جاتے ہیں پر اپنا پلان صحیح سے نہیں بتاتے ان سب کو نو گھنٹے کا راستہ تہہ کر کے مل سٹیسٹی کے سٹی پہنچنا تھا جہاں راستے میں ایک دم ایک گاری ان کے ساتھ ریس شروع کر دیتی ہے صرف یہی نہیں وہ ان کی گاری پہ ناچوس پھینکن کی گاری کا بیلنس خراب کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے ایک پیٹرو سٹیشن پہ رکھ کے جب یہ لوگ اپنی گاری صاف کر رہی ہوتے ہیں جبکہ فیلیس یا دیکھتی ہے کہ شاپ کے اندر کیشئر رو رہی ہے لانس اس کے پاس جا کے اسے ہونس لا دیتے ہوئے اس لڑکی کا دل چیت لیتا ہے جس کے بعد وہ لڑکی ان تینوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے وہاں وہ اور لانس جم کے بستر گرم کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ این کو فیلیس یا کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے جس طرح کے پر کرش ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ لانس ہی ہے ابھی تو لانس اور وہ لڑکی مزے اٹھا ہی رہی تھے کہ اس لڑکی کا بوائفرنڈ وہاں آکے لانس پہ حملہ کر دیتا ہے لانس اسے بچ کے بھاگنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر آخر میں اس کے ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اسی دوران آخری منٹ پہ این وہاں پہنچ کے اپنے دوست کو بچاتے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے آگے بڑھنے پر انہیں راستے میں ایک آدمی لفٹ مانگتا نظر آتا ہے ان کی اسے لفٹ دینے کی نیت تو کوئی نہیں ہوتی پر گاڑی کے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے انہیں جوک نہیں پڑتی ہے فلیسیا کا اچانک حوض بجانے کا دل کرتا ہے پر کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا اس دوران اپنی مدد آپ ہی کرنے رکھتی ہے اسے ایسا کرتے وہاں سے گزرتی گاڑی کی فیملی دیکھ لیتی ہے گاڑی کے ٹھیک ہونے کے بعد یہ تینوں اس آدمی سے جان چھڑواتے آگے بڑھ جاتے ہیں فلیسیا اور این جب واک پہ جاتے ہیں تو انہیں ٹری پہ شیوز لٹکے نظر آتے ہیں اور وہ دونوں بھی اپنے شیوز وہاں لٹکا دیتے ہیں سینز لانس پہ شفٹ ہوتے ہیں جو گاڑی کے پاس کھڑا تھا وہاں ایک سٹرینجر آتا ہے جو لانس کی مدد کرنے کو کہتا ہے لانس اس کے ساتھ اس کی کیریج پہ گاڑی کو لیے آگے بڑھتا ہے تاکہ کسی سٹیشن پہ جا کے گاڑی کو ٹھیک کروا سکے اس سٹرینجر کے ساتھ یہ لوگ پارٹی پہ جانے کو تیار ہو جاتے ہیں جہاں یہ تینوں بہت انجوائی کرتے ہیں پھر وہاں ایک میری نام کی لڑکی کی انٹری ہوتی ہے جسے دیکھ کے لانس کے دل میں پھر گھنڈیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں پھر وہ اس کے پاس جانے کے بجائے فلیسیا کے ساتھ ڈانس شروع کر دیتا ہے ان دونوں کو ایسے کلوز آتے دیکھ کے این دس ہاتھ ہوئے وہاں سے نگل جاتا ہے پھر لانس نے ٹھرکیوں کا ریکارڈ دونے کی قسم کھا رکھی تھی جب وہ دیکھتا ہے کہ میری اسے دیکھ رہی ہے تو وہ فلیسیا کو وہیں اکیلا چھوڑ کے میری پہ لائن مارنے جلا جاتا ہے فلیسیا لانس کی بے رکھی سے اپسٹ ہوئی باہر واک پہ چلی جاتی ہے اسے ایسے اداستے کے این اس کے پاس آتا ہے اور اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں فلیسیا کنفیس کر لیتی ہے کہ اسے لانس پہ گرش ہے پھر وہ اس کے علاوہ تو ہر لڑکی کے ساتھ بستر گرم کرنے کو تیار ہے جو چیز اسے بلکل پسند نہیں آتی ہے سینز ریکس پہ شفٹ ہوتے ہیں جسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی گاڑی کی چابی غائب ہے اور وہ گسے سے لال ہو جاتا ہے سو کے اٹھنے پر این دیکھتا ہے کہ وہ لانس کو حق یہ سو رہا تھا جبکہ فلیسیا ننگ پاؤں چلنے کی وجہ سے زخمی بیٹھی تھی لانس اس کا حال پوچھنے کے بجائے میری کو دیکھ کے اسے بات کرنے چلا جاتا ہے میری لانس کے چھوٹے چیتن کو مزے دینے کے بجائے اسے ریڈ سگنل دکھا دیتی ہے وہاں این کی گاڑی پھر سے بلکل فرس کلاس ہو جاتی ہے اور یہ لوگ پھر سے مستیسٹی کے سٹھی جانے کے لئے نکل جاتے ہیں لانس میری کے نا کہنے پر افسردہ ہوا بیٹھا تھا جو دیکھ کہ فلیسیا کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ لانس اس کی بھی پروار نہیں کرتا تھا این واش روم جاتا ہے جہاں اسے فون کے کچھ سگنلز مل جاتے ہیں این فور ان مستیسٹی کو میسج کرتا ہے کہ اسے اس کے کچھ دوست مل گئے تھے جس کی وجہ سے وہ ٹائم پر نہیں پہنچ سکا پر وہ جلدی اسے ملے گا مستیسٹی کا کہنا تھا کہ این بہت کیوٹ ہے اس دیو اس کی یہ غلطی ماف کرنے کو تیار ہے یہ میسج پڑھتے ہوئے خوش ہوتا این جب ٹیشو پکڑتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹیشو نہیں بلکہ اس کے ساتھ والے ٹائلٹ میں کھڑے در سے ہو انسان کا جھوٹا چیتن ہے این پریشان ہوئے فوراں سے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے وہاں سے بچ کے نکلنے پر این لانس کے پاس آتا ہے جو ابھی میں میری سے دل دروا کے دیو داس بنا بیٹھا تھا تب ہی موقع دیکھے این لانس کو یہ بتائے بغیر کہ وہ فیلیسیا کو پسند کہتا ہے لانس سے فیلیسیا کے بارے میں اس کی فیلنگز پوچھنے لگتا ہے جس پر اسے پتا چلتا ہے کہ این کی حرکتوں سے لانس کو تو پہلے ہی پتا چل چکا تھا کہ اسے فیلیسیا پر کرش ہے اس لیے اس نے کبھی بھی فیلیسیا کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا پر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ فیلیسیا این کو کبھی بھی گرین سگنل نہیں دینے والی اس آرکورڈ سیچویشن کے بعد یہ تینوں کارنیول میں گیمز کھیلنے جاتی ہیں جہاں ایک سٹال کا مالک این اور فیلیسیا کو ریلیشن میں سمجھ کے ویسے ٹریٹ کرنے لگتا ہے وہاں ریکس این پر گصہ ہوئے گراج کا پورا حال کر چکا ہوتا ہے اب وہ این کا کیا حال کرے گا یہ تو آگے ہی پتا چلے گا این اپنی جان پر کھیل کے کیم جیتے ہوئے فیلیسیا کے لئے گفت لاتا ہے فیلیسیا کو این سے خوش ہوتا دے کے لانسن کے بیچ پھر مستہ ڈالنے کے لئے اسے ایک لڑکی کا پچھوڑا دکھانے پر لگا دیتا ہے جہاں دیکھ کہ این کے شیرو کے زندگی میں تو رانک آ جاتی ہے پھر فیلیسیا کے چہرے کا رنگ تو اتر جاتا ہے صرف یہ ہی نہیں این جیتا ہوا گفت فیلیسیا سے لے کے اس لڑکی کو دے دیتا ہے وہ لڑکی این سے امپریس ہوتی اسے اپنے شو پر انوائٹ کر لیتی ہے فیلیسیا کے جانے کا تو کوئی موٹ نہیں تھا پر این اور لانس اس کی ایک نہیں سنتے اور شو کے لئے جلے جاتے ہیں وہاں پہنچ کے بھی فیلیسیا کی پوری کوشش تھی کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں پر لانس فیلیسیا کو این سے دور کر دیتا ہے ڈانس پرفارمنس ختم ہونے کے بعد وہ لڑکی این کو اپنے ساتھ سٹیج پر لے جاتی ہے کیونکہ سب لڑکیوں کو ایک لڑکی کو سٹیج پر لانا تھا اسی دوران میں وہ لوگ ایک لڑکی کو سٹیج پر بلاتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ماں بننے والی تھی اب ادھر وہ لڑکی اپنا ایکسپیئنس بتا رہی تھی وہاں این کو بیک سٹیج لڑکیاں کپرے چینج کرتی نظر آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی سوکی پچکاری میں پھر سے دم آ جاتا ہے اور وہ سب کے سامنے سٹیج پر بھولنے لگتی ہے اس سب کے وجہ سے این کی سٹیج پر سب کے سامنے بہت بستی ہو جاتی ہے ساتھ ہی ایک لڑکا اس کی ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیتا ہے اور این کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا این کے ساتھ ہونے والے اس حادثے پر اس کا دوست اس کا بہت مزاق بناتے ہیں اس کے بعد فیلیسیا کے دانت میں درد ہونے کی وجہ سے یہ تینوں ڈینٹسٹ کے پاس جاتی ہیں جہاں این اور فیلیسیا کے بھیج ان کے رشتے کو لے کے بعد شروع ہو جاتی ہے فیلیسیا این کو بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اسے پسند کہتی ہے اور اسے ڈر ہے کہ کسی نئے رشتے کی وجہ سے ان کی دوستی خراب نہ ہو جائے این اسے یقین دلاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور دونوں کے بھیج ایک رومانٹک مومنٹ شیئر ہوتا ہے وہاں سے نکل کے این لانس کو بتاتا ہے کہ وہ مسٹسٹی سے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ اس کے اور فیلیسیا کے ساتھ آنے کے سیان سے زیادہ ہو گئے ہیں لانس کے اتنے کہنے پر بھی این اپنا ارادہ نہیں بدلتا اور مسٹسٹی کو منع کرنے کے لئے اپنا فون نکالتا ہے تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا فون اس کے پاس نہیں ہے پیچھے سے فیلیسیا این کا فون لے دی آتی ہے جو اس کی اور مسٹسٹی کی جات پر چکی تھی اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ دونوں سے چھوٹ بول کے یہاں لائے تھی اس وجہ سے اس کا دل بڑھی طرح ٹوٹ جاتا ہے پھر این اپنا ارادہ نہیں بدلتا اور واپس گھر کی طرف مور جاتا ہے جہاں راستے میں نہ صرف ان تینوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے بلکہ وہی گاڑی پھر سے ان کے ساتھ ریس لگانے پہن جاتی ہے این اپنا گصہ نکالنے کے لئے اس بار ریس کے لئے تیار ہو جاتا ہے پر ایک بار پھر خود کو مشکل میں ڈال لیتا ہے وہ نہ صرف ایک جانور کو ہٹ کر کے مار ڈالتا ہے بلکہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے انہیں پولس بھی ارریسٹ کر لیتی ہے پر شاید ان کی قسمت اچھی تھی انہیں زیادہ دیر پولس ٹیشن میں نہیں گزانی پڑتی ہے انہیں لگتا ہے کہ بیل ریکس نے کروائی ہے پر باہر جا کے انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ریکس نہیں بلکہ میری ہے میری کو دیکھ کے لانس تو پھولے نہیں سماتا وہاں این گمس ٹیسٹی کا میسج آتا ہے جو اسے ملنے کی ریکویسٹ کر رہی تھی گاری کی بیک سیٹ پہ لانس اور میری گب بگب شروع کر دیتی ہے اور فرن سیٹ پہ فیلیس یا اپنے ٹوٹے دل کا دھرتلی امو دوسری طرف کر کے رونے لگتی ہے ہوتیل روم میں پہنچ کے لانس اور میری ایک منٹ نہیں رکھتے اور روم میں بیٹ دونے چلے جاتے ہیں جبکہ این میس ٹیسٹی سے ملتا ہے دونوں جب لانگ ڈرائیب کے لیے نکلتے ہیں تو فیلیس یا موکہ دیکھ کے گاڑی میں چھپ جاتی ہے ایک جگہ پہنچ کے این اور میس ٹیسٹی گاڑی رکھ کے اپنی حوض بجانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور فیلیس یا بس بے بسی سے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن این کچھ کر ہی نہیں پاتا کیونکہ اسے فیلیس یا کی یاد سے تانے لگتی ہے اس مومنٹ پہ این پہ ریویل ہوتا ہے کہ میس ٹیسٹی ایک فراد ہے اس کا بوائفرنڈ وہاں آکے این کو مارتا میس ٹیسٹی کے ساتھ اس کی گاڑی لیے وہاں سے نکل جاتا ہے جبکہ بچاری فیلیس یا گاڑی میں ہی تھی میس ٹیسٹی اور اس کا بوائفرنڈ ہوتیل پہنچتے ہیں جہاں وہ سٹارٹنگ سین میں لانس نے جس لڑکی کی حوض بجائی تھی اس کا بوائفرنڈ بھی بدلہ لینے پہن جاتا ہے بس ٹیسٹی کا بوائفرنڈ فیلیس یا کو دے کے گاڑی سے نکالتا ہے تو کیشیر کا بوائفرنڈ اسے ہوسٹیج بنا لیتا ہے اتنی دیر میں ریکس اور لانس وہاں پہنچتے ہیں جو گن کے در سے کچھ نہیں کر پا رہی تھے کیونکہ کرنا تو ہی رونے تھا جو دونٹ کوسٹیوم میں وہاں پہنچ کے اس آدمی پہ چھلانگ لگاتا سے گن لے لیتا ہے اور اپنی ہیروین کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پولیس وہاں پہنچ کے این کو غلط آدمی سمجھ رہی تھی میں فیلیس یا اس کے لئے بیان دیتے سب کو اندر کرواتے سے بچا لیتی ہے لاس سینز میں ہم این اور فیلیس یا کوئی دوسرے سے پیار کا اظہار کرتے دیکھتے ہیں اور پھر دونوں صفحہ توڑنے لگتے ہیں اسی کے ساتھ مووی انڈ ہو جاتی ہے تھانکیو فر ووچنگ